آپ کو بتا دکیے بڑی خبر یہ ہے جمہو سے آ رہی ہے امرنات گفا کے پاس بادل فٹنے کی خبر اس وقت آ رہی ہے حادثہ میں دو لوگوں کے موقع کی خبر موقع پر راحت اور بچاوکاری جاری ہے پانی کے تیز بہاو میں تین لنگر بہے ہیں بادل فٹنے سے بھاری تباہی کی خبر اس وقت آ رہی ہے آپ کو بتا دکیے امرنات گفا کے پاس بادل فٹنے کی خبر ہے حادثہ میں دو لوگوں کی موت کی خبر ہے موقع پر راحت اور بچاوکاری اس وقت چل رہا ہے بتایا جا رہا کہ تین لنگر جو وہاں پر لگ رہے تھے وہ بھی پانی کے تیز بہاہوں میں بہ گئے اور بادل فٹنے سے بھاری تباہی کی تصمیر اس میں یہ دیکھیں آپ تصمیریں بتایا جا رہا ہے بادل فٹا ہے تیز بارش کی وجہ سے یہاں پر بادل فٹا اور اسی دوران اس کی چپیٹ میں جو آئے ہیں وہ بہ گئے تین لنگر بہ گئے بتایا جا رہا ہے اس کے لما دو لوگوں کے موت کی خبر ہے اور فیلحال احتیاطن وہاں پر ریسکیو چلائے جا رہا ہے بڑی خبر اس وقت آرہی ہے بادل فٹنے سے بھاری تباہی کے خبر امرناتھ غفا کے پاس یہ بادل فٹا ہے تیس جون سے شروع ہوئی ہے امرناتھ یاترہ لوگوں کی چیک پکار اگر آپ سنیں گے اور بقاعدہ وہاں پر لوگوں کو الارٹ کیا جا رہا ہے ٹینٹ لگے ہیں کیمپ لگے وہاں پر ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر تین لنگر بھی چل رہتے جو پانی کے بہاوں میں آنے کے چلتے بہ گئے اور دو لوگوں کے موت کی خبر ہے امرناتھ گفا کے پاس یہ بادل فٹنے کی خبر اس وقت آرہی امرناتھ گفا کے پاس بادل فٹنے کی خبر حادثے میں دو لوگوں کے موت کی خبر اس وقت آرہی ہے موقع پر رہت اور بچاؤ کارے جاری ہے رسکو کیا جارہا اناؤنس کر کے لوگوں کو اس پورے سلاب سے دور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے بہاوں میں تین لنگر بھیگے ہیں اور بادل فٹنے سے بھاری تباہی کی خبر اس وقت آرہی امرناتھ گفا کے پاس بڑا حادثہ ہوا ہے تھی جون سے شروع ہوئی ہے امرناتھ یاترہ آپ دھیان سے دیکھئے جس طریقے سے پانی کا بہا وہاں سے دکھ رہا ہے اور اسی کی آسپات سبھی جو وہاں پر کیمپ لگائے گئے ہیں وہ دکھ رہے ہیں آپ کو ان کے بیچ سے یہ پانی بہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جاتا ہوا راستہ بناتا دکھائی دے رہا ہے یعنی کل ملا کر ابھی جو آنکڑے ہیں جو وہاں کے نقصان کی خبریں ہیں یہ بڑھ بھی سکتی ہیں آپ یہ انمان لگا سکتے ہیں حالانکہ پرشاستنگ طور پر چونکہ وہاں پر پہلے بھی تیاریاں تھی لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ بادل فٹنے کی گھٹنا ہو جائے گی بڑی کہا جائے کہ بڑی ماترہ میں سیلاب بہ کر جہاں پر لوگ ہیں یا جہاں پر یہ تنبو لگے ہوئے ہیں ادھر جا رہا ہے اور ایسے میں احتیاطن لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب دیکھیں گے دو منٹ میں دیش کی خبریں چندگڑ کے سکول میں بچوں ہی